جس طرح سے روز ہم آپ کے سامنے ایک بڑا مددہ اٹھاتے ہیں اور گمبیٹا سے اس پر چرچہ کرتے ہیں تو آج بھی ایک مددہ لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں اور آج کا مددہ ہے یو پی کا سب سے بڑا سیاسی کنبا یعنی سماجوادی پارٹی اور کانگریس کا گھڑ بندن کہا جا رہا ہے سوتروں کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ گھڑ بندن کی باتیں قریب قریب پوری ہو چکی ہیں بس صرف اب احتیحاصی گھوشنا کا انتظار ہے کبھی بھی گھوشنا ہو سکتی ہے اور بہت ممکن ہے کس ہفتے کے انت تک گھوشنا ہو جائے کہ سماجوادی پارٹی کانگریس اور راستے لوگ دل تینوں احساس مل کر چناؤ لڑیں گے اس چرچہ میں ہمارے ساتھ دیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے دو پولٹیکل ایکسپرٹ پہلے الوک اپادیہائے اور دوسرے ہمارے ساتھ اس چرچہ میں ساتھ رہیں گے روی پرکاش تو روی پرکاش اور کوبرا پوسٹ کے دوسرے پولٹیکل ایکسپرٹ الوک کے ساتھ ہم اس چرچہ کو آگے بڑھائیں گے سب سے پہلے بات ہوگی کہ پارٹی ٹوٹنے کے کگار پہ ہے اور دوسری طرف کانگریس سے کریمیاں بڑھتی جا رہی ہیں روی پہلا سوال آپ سے کی ایک طرف پارٹی میں دو فار ہو چکے ہیں سماجوادی پارٹی ویبھاجن کی کاؤگار پر پہنچ چکی ہے اور دوسری طرف کانگریس سے نزدیکیاں بڑھتی جا رہی ہیں کیا لگتا ہے کیسا ہوگا ان کا موشش ہے دیکھیں ابھی تک کلیر نہیں ہوا ہے کہ الگ الگ ہو گئے آج بھی مولایم سنگھ نے کہا ہے کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ساتھ مل چناؤں لڑے جی ان کی کوشش یہ ہے کہ پارٹی نہ ٹوٹے لیکن جہاں تک جو دیکھ رہا ہے اس سے لگ رہا ہے دو فار ہو جائے گی پارٹی تو اگر دو فار ہوتی ہے اور جو یہ اخلیس کا خیمہ ہے وہ اس کا انتظار کر رہا ہے کہ اگر جس دن بھی گھوشنا ہو جاتا ہے کی پارٹی مولایم اور اخلیس سے الگ الگ چناؤں لڑیں گے شاید اسی دن کانگریس کے ساتھ گھڑ بندن کا اعلان کر دیا جائے اس کے لیے بات چیت بھی جاری ہے جیسے آپ جانتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ دونوں پارٹی ساتھ میں مل کے چناؤں لڑے اور اس میں لوگ دل کے بھی راستی لوگ دل کے بھی شامیل ہونے کے امید ہے اچھا الوک ایک سوال آپ سے بھی ہے کہ جس طرح سے روی نے بتایا کہ مولایم سنگھ کی کوشش پوری یہ رہے گی کہ پارٹی میں دو پھار نہ ہو لیکن مولایم چاہتے ہیں گھڑ بندن نہ ہو وہیں اخلیس جاتے ہیں کہ گھڑ بندن ہونا چاہیے اگر دونوں باپ بیٹے ایک مل جاتے ہیں اس کے بعد کیا لگتا ہے کہ کانگریس کا پتہ صاف ہو جائے گا مولایم کانگریس کے ساتھ مل کے الیکشن آرنا چاہتے ہیں مولایم کانگریس کے ساتھ مل کے الیکشن آرنا نہیں چاہتے ہیں مولایم سنگھ یادھا اور ان کے بیٹے سی ام اخلیش اگر ایک جوٹ ہو جاتے ہیں تو شاید کڑ بندن نہیں ہو پائے گا ایسے بھی قیاس لگائے جا رہے ہیں روی سوال آپ سے ہے اور سوال یہ ہے کہ جس طرح سے ڈمپل یادب جو کہ بہو ہے یو پی کی بہو کہا جاتا ہے وہیں پریانکہ گاندھی کو یو پی کی بیٹی کہا جاتا ہے اور دونوں کو ملا کے چناؤ لڑنے کی ایک پورا ایک خاکتی یار کیا جا رہا ہے کہ تاکہ بیٹی اور بہو مل جائیں گی تو ملائیں خود پر خود پارٹی ماں جائیں گی کیا لگتا ہے کہ اگر یہ دونوں مل جاتی ہیں تو مایواتی کو لوگ بھول پائیں گے مایواتی کو لوگ بھول پائیں گے ایسا نہیں ہے بھول جائیں گے مایواتی کا جو ووٹ بینک ہے وہ اپنا ووٹ بینک ہے جی ان کا اپنا آدھار ہے جو مایواتی کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں گاؤں میں یا جو بھی ایک چیز اور سمجھ نہیں ہوگی یہاں پہ کی جو یو پی اور بیہر کا جو ووٹ بینک ہے جو لوگ اس کا جاتی اور جو ورگ وشیحش ہے وہ مطلب اپنے ورگ کے لوگ ہیں جو پرٹیکولر کسی پارٹی کو ووٹ کرتے ہیں جی 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 جو مایواتی کا ووٹ بینک ہے وہ مایواتی کے ساتھ ہی ہے دوسرے پارٹی آ کے جتنا بہتر کام کریں آخلیش آ کے جتنا بہتر کام کر جائیں ابھی سرکار میں آئے وہ جتنا بہتر کام کر کے چلے جائے لیکن ووٹ وہ دیں گے مایواتی کو ہی دیں گے بلکل اوچھی جاتی کے لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کام کے ادھار پر کچھ لوگ ہیں جو کام کے ادھار پر ووٹ کرتے ہیں جی تو وہ شفٹ ہو سکتا ہے باقی جو مایواتی کا چہرہ جو کہہ رہے ہیں وہ ان کا اپنا وجود ہے جو لوگوں میں ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا تو وجود ہے اور ہمیشہ رہے گا لیکن مایواتی کو کہیں نہ گئی کہہ سکتے ہیں کہ جو مہلا ووڈ بینک ہے اس میں سیندھ لگ سکتی ہے کیونکہ اگر ڈمپل یادب اور پیانکا گاندھی دونوں مل کر چناو لڑتے ہیں اکل آلو کو ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ امر سنگھ کا کیا کچھ رول رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ جو انکل آلو انکل آمر سنگھ ہے وہ کہیں نہ کہیں پارٹی کے لیے گھا تک ثابت ہو رہے ہیں اور سی ایم اخلیش کے لیے بھی ایک بڑا سردر ثابت ہو رہے ہیں ملائن سنگھ کے لیے وہ ایک مضبوط اسم کی طرح ہے اور ملائن کی جو حالیہ رہنٹی ہے وہ یہ ہے کہ تیرہ جنوری کو جناب آیوگ جو بھی فیصلہ دیتا ہے ان کے سمبل کو لے کے اس کے بعد کیا رہنٹی بنانی ہے اس پہ سلاہ بھی امر سنگھ نہیں دی ہے جی بعد یہ ہو سکتا ہے کہ اکلیش کے پیتا جو ہے ملائن سنگھ اچھا اچھا یہ بھی ایک بات ہے لوگ کی کہا یہ بھی جا رہا تھا کی اگر سائیکل کا سیمبل ختم ہو جاتا ہے اور باپ بیٹے کو دونوں کو الگ الگ سیمبل دیا جاتا ہے تو شاید ملائن نے اپنے لیے سیمبل کا چناف کرے بھی لیا ہے کیا کچھ ملائن سنگھ نے اپنے رازنیتک کریئر کے شروعات لوگ دل سنگھ کی تھی اس کے سنساپک تھے چودے چرنھ سنگھ اور ملائن سنگھ کو جو ہے وہ سوائم کو چودے چرنھ سنگھ کا اترادھکاری مانگتے ہیں جی انیسو بیاسی میں ملائن سنگھ یادو کو اس دل کا راشتری ادھکش ہوا سے کیا گیا تھا اور انیسو پچاسی میں جو الیکشن ہوا تھا اس میں انہوں نے اترپردس کو پچاسی سیٹے دلائی تو لوگ دل سے ان کا جو ہے گہرہ جڑاؤ بھی رہا ہے اور اس کے لیے انہوں نے کام بھی کیا ہے اور اس کے جو راشتری ادھکش ہیں سنیل سنگھ ان سے جو ہے امر سنگھ کے ترو انہیں بات بھی کر لی ہے کیا لگتا ہے روی جو یہ حل جوتا ہوا کسان ہے یہ سیمبل لانے کے پیچھے ایسی کیا بات ہے کہ ملائن سنگھ یہ سیمبل چاہتے ہیں یو پی کے لیے دیکھئے اگر سائیکل سیز ہو جاتا ہے جی یا پھر اکھلیس کے خیمہ میں چلا جاتا ہے تو ان کو ایک چاہیے سیمبل تو چاہیے یہ پہلے سے تیاری کر کے چل رہے ہیں اور یہ جو سلاح ملی ہوگی کہیں امر سنگھ سے ہی سلاح ملی ہوگی ان کو اور ایک پورانا مطلب ان کا جانا میں مانا وہ چناؤ چین ہے پہلے اس چیز پہ وہ لڑ چکے ہیں اس سیمبل پر چناؤ چکے تو کافی لوگوں کے بیچ میں ایک لوگ پر یہ کہ سکتے ہیں اور یہ فیملی ہے فیملی ہے اور دوسری چیز یہ بھی ہے جس طرح سے یو پی کا خیما ہے یو پی میں جاتا تر جو ووڈ بینک ہے وہ کسان ووڈ بینک ہے اور ایسے میں کسان کے من کو لبھانے کے لئے شاید اس سے بہتر سنبل نہیں ہو سکتا یہ بھی ایک بڑی وجہ مانتے ہیں روی اور دوسری بات روی جس طرح سے اگر کانگریس اور سماج وادی پارٹی مل کر چناؤ لڑتی ہے تو سیٹوں کا پٹوارہ کس طرح سے ہوگا یہ ایک بڑا سوال ہے کہاں جہاں جہاں اگر سماج وادی پارٹی میدان میں اترے گی کیا وہاں کانگریس سے کینڈیڈیٹ بھی اتریں گے یا پھر دونوں پارٹی میں سے کسی ایک کا کینڈیڈیٹ میدان میں اترے گا اور جیت حاصل کرنے کی پوری پوری دعوی داری کرے گا جیسے امید ہے یا پھر جیسے قیاس لگا جا رہے ہیں کہ کانگریس کا ڈیمانڈ ایک سو تین سیٹوں کے لیے ہے اور سماج وادی پارٹی جو اکھلیس کا کھیما ہے سماج وادی پارٹی نہیں ہے اکھلیس کا کھیما کا جو سماج سماج وادی پارٹی ہے وہ شاید نبی سیٹ دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں تو اگر نبی سیٹ دیتے ہیں تو بھی یہ تیار ہو جائیں گے جہاں تک امید ہے بات چل رہی ہے آپ کو پتا ہے ڈیمپل یادو پرینکہ گاندی سے مل کے آئی ہیں اور شاید چناؤ پرچار کی تیاریاں بس یہ ہے جس دن سیمبل خلیر ہو جائے گا اور دونوں خیما آلہ گل ہو جائے گا اس کے بعد گڑ بندھن کے لیے کی بھوشنا ہو جائے گی اور یہ اکھلیس اور راہل گاندی پریانکہ گاندی اور ڈیمپل ایک ساتھ چناؤ پچار کرنے والے ہیں اکھلیس کا یہ ماندہ ہے شاید وہ اس پر جور دیتے رہے ہیں کہ جو کانگریس پارٹی سے گڑ بندھ ہونا نہیں چاہیے انہوں نے اپنے ملائم سے بھی یہ کہہ تھا کہ اگر گڑ بندھن ہو جاتا ہے ہاں جی تو ہم 300 سے زیادہ سٹے جیت سکتے ہیں جی تو ایسے میں پوری امید ہے کہ جس دن بھی تیرہ تاریخ کو جو چناؤ آج جو فیصلہ دیتا ہے اس کے بعد اس دن یا اس کے اگلے دن اس کی گھوشنا کر دی جائے گی گڑ بندھن کی اور کانگریس نبے یا 100 سٹ جتنے بھی ملے اس پر چناؤ لڑے گی اور یہ بھی ہے کہ اگر دونوں چلیے سیٹے جادہ آئیں گی یہ تو امید کی جا رہی ہے لیکن ایک آخری سوال اور ایک بڑا سوال یہ ہے کہ جس طرح سے یو پی میں تین سیاسی دل مرکر چناؤ لڑیں گے سماجوادی پارٹی کانگریس اور راستے لوگ دل مل سکتے ہیں تو پھر کیا بی جے پی اور بسپا کے بیچ میں بھی کچھ پیکٹ ہونے کی امید ہے کیا کیونکہ پہلے سی یہ قیاس لگایا جا رہے ہیں کی 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 یو پی میں جو بھی سرکار بنے گی وہ گھڑ بندن کی سرکار بنے گی کوئی ایک پارٹی اس طرح سے میجورٹی میں نہیں آنے کی امید ہے کہ جو اکیلے اپنے دم پر سرکار بنا سکے الوکر ایک سا آبال آپ سے ہے کہ جب یہ تین لوگ ایک ہو جاتے ہیں تو کیا بسپا اور بی جے پی بھی ایک ہونے کی کچھ ہمیں لگا ہے ہمیں لگا ہے ہمیں لگ رہا ہے ہمیں لگ رہا ہے اب بسپا سے اتنی جلدی سے کوئی گھڑ بندن نہیں کرنے والی ہے اور اگر اخلیش اور کانگریس کی بیچ گھڑ بندن ہوتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ بڑی میجورٹی میں لوگ سیٹیں نکال لیں اور پھر سرکار بنانے میں کافی حد تک کامیابی ہو جائیں لیکن اب سب سے بڑا پیچ یہ فسرہ ہے کہ اگر اخلیش اور ملائے میں ایک ہو جاتے ہیں دوبارہ سے تو گھڑ بندن کے آثار کس حد تک رہ جائیں گے اس سال اس ہفتے کے انت تک حالکی ریزلٹ آنے کی پوری پوری امید ہے کہ آخر اب آگے کیا ہوگا تو اسی انتظار میں آپ کے ساتھ فلا لیتے ہیں ودا لیکن بہت جلد پھر لوٹیں گے آپ کے سامنے اور بڑے مدے کے ساتھ اور گمبیرتہ سے کریں گے اس پر وچار تب تک کے لیے آپ سے لیتے ہیں اجازت نمسکار